بلند شہر کیا ماملہ یہ تھا جی میرا بھائی ملکھان سنگھ سیو صاحب کے ہاں سے کسی ایک بیواد میں بیان دے کے آرہا تھا ایسی ایکٹ کے معاملے میں جو ایسی ایکٹ چلا تھا اپسر اور اکتر نباسی کریاری ہمارے پڑوسی ہیں ہی وہ تو انہوں نے اس بیواد میں آکے کہ اگر ہم پہ ایک سی ایکٹ لگ گئی تو ہم آج سام تک تجھے جو مدر کر دیں گے ہم تیرا اور ساٹ گانٹ سے وہ کھلنگ کیا گیا تھا اس سے اس نے کہا گا کہ ٹھیک ہے یہ بات اس نے پولیس کو بولا تھا کہ جی مجھے خطرہ ہے وہاں پہ گھر پہ جانے پہ لیکن پولیس نے اس بات کی لیے اگنور کر دیا گیا جیسے ہی بھائیا گھر پہ آیا وہ دھار لگائے ہوئے بیٹھے تھے اور اس نے دوسرے لوگوں سے بھیج دیا گئی چاکو چھوڑا لے کے چاکو چھوڑا لے کے بھیج دیا گئے اور اپسر نے اور اکتر نے میرے بھائی کو پکڑا اور انہوں نے چھوڑا اور چاکووں سے دونوں سے مطلب گود دیا گیا اور اس کی اوندھا اسپورٹ وہیں پر موت ہو گئی اور ہم نے اس بات ملے میں ایک سو بارے پہ کول کری اور پولیس کو مطلب تتکال سوچ نہ دی لیکن تین گھنٹے بعد پولیس میرے گھر پہ پہ پہنچی جبکہ تین کلومیٹر کی دھوری ہے اس میں تین گھنٹے بعد پولیس پہنچی پولیس پہنچنے کے بعد میں جو لوگ اس میں جن کے دوارہ ساٹھ گانٹ دوارہ اپسر اور اکتر کے دوارہ مڈر ہوا ہے میرے بھائیے کا پولیس کا نام نہ کھولا پولیس نے اور دوسرے بندوں کا نام کھولتے ہوئے ان کا نام اس میں جرادیا میری مانگ یہ کہ وہ تو انہوں نے تو چھوڑا چاکو مار رہی ہے لیکن جس نے ساٹھ گانٹ کر کے ڈھائی لاک روپے دے کے مڈر کروایا ان کو کیوں پولیس آرسٹ نہ کر پا رہی ہے ان کو پولیس آرسٹ کرے پولیس آرسٹ نام ترگت گرام کریاری میں کل رات میں ایک ملکھان نامبت کو اس کے دوارہ کچھ لوگوں نے چاپو مار دیا تھا جسے اسپطال لے جائے گیا تھا راستے میں اس کے مرد ہو گئی تھے اس کے پولیسوں دوارہ ایک اپٹیکیشن دی گئی تھی اس پر اب یوک پنچکت پیا گیا تھا پس پنچاک نامبت کو اس مارٹن کی کاروائی کرالی گئی تھی آج صبح ان کے پریجانت ساتھان کچھ لوگ گئے تھے جو کچھ نام بہبانا چاہ رہے تھے اس کے لئے ہمیں ایک پرابتنا پتھ دیا ہے اس پرابتنا پتھ کو دے کر کے بیس آرسٹ نامبت سامل کر لیا گیا ہے اس کے جانس کی جا رہی ہے جانس کے برانت اس میں اگرین کاروائی کی جائے گی جو رات میں ان کو کدنا کائیں کرالیا تھا اس میں چار لوگوں کو نامجد کیا تھا اس چار ویسے تیوے کی اپتاری کیا چکی ہیں اگر ساری باتانی کاروائی کرالیا